اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ٹوڈی وی آر گوئنگ ٹو لرن آباوٹ بیسک نیڈز آف لیونگ ٹھنگز آج کے اس لیسن میں آپ لیونگ ٹھنگز کی کچھ بنیادی ضرورتوں کے بارے میں پڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیونگ ٹھنگز ہیں ان کے لیے زندہ رہنے کے لیے کونسی چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں The very first need of living thing is food آپ سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی living things ہیں ان سب کو زندہ رہنے کے لیے food کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ food سے ہی کسی بھی living thing کو energy ملتی ہے جب living things food لیتے ہیں کچھ کھاتے ہیں تو ہی ان کی body میں energy آتی ہے power آتی ہے اور وہ زندہ رہ سکتے ہیں پاکلی living things کی طرح جو plants ہوتے ہیں ان کو بھی food کی ضرورت ہوتی ہے اور plants تو ہوتے ہیں وہ اپنا food خود بنا رہے ہوتے ہیں اور انہیں اپنا food بنانے کے لیے sun light کی ضرورت ہوتی ہے سورج کی روشنی کی اور وہ sun light میں ہی اپنی food کو خود بنا رہے ہوتے ہیں سیکنڈ بیسک نیڈ of living thing is water water look at this picture کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس picture کے ذریعہ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے very good اس picture کے تھو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو living things ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے water کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے اور جتنے بھی living things ہیں وہ سب ہی پانی پیتے ہیں اور without water وہ زندہ نہیں رہ سکتے باقی living things کی طرح جو plants ہوتے ہیں ان کو بھی water کی ضرورت ہوتی ہے اور جب آپ انہیں water دیتے ہیں اس کے بعد ہی جو plants ہوتے ہیں وہ زندہ رہ سکتے ہیں اور grow کرتے ہیں اگر آپ plants کو پانی نہیں دیں گے تو plants جو ہوتے ہیں وہ سوک جاتے ہیں بہت ڈرائے ہو جاتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں third basic need of living thing is air air یعنی کہ ہوا look at this picture کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس picture میں کیا نظر آ رہا ہے exactly اس picture کے تھو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انسان ہیں جو humans ہیں ان کو سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ سب کو بتائیں کہ جب آپ سانس نہیں لیتے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے اور جب آپ سانس لیتے ہیں تو air آپ کے اندر جاتی ہے یعنی کہ آپ کو سانس لینے کے لیے air کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ اپنے nose کے ذریعے سانس لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ air ہے یعنی ہوا جو کہ آپ اپنی nose کے through اپنی body میں لے کے جاتے ہیں اور زندہ رہ سکتے ہیں fish بھی سانس لیتے ہیں پانی کے اندر ہوتے ہیں fish اور یہ بھی سانس لیتے ہیں ان کے پاس سانس لینے کے لیے gills ہوتے ہیں یہ دیکھیں gills red color کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا جیسے آپ nose کے ذریعے سانس لیتے ہیں تو جو fish ہیں ان کی nose تو نہیں ہوتی لیکن ان کی body کے اندر gills ہوتے ہیں اور fish in gills کے ذریعے ہی سانس لیتے ہیں اور زندہ رہ سکتے ہیں پلانٹ بھی air لیتے ہیں اور پلانٹ کو بھی زندہ رہنے کے لیے air یعنی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس طرح لیف جو پلانٹ کے لیفز ہوتے ہیں پتوں کے ذریعے جو ہوا ہے جو air ہے وہ ان کے اندر جاتی ہے اور یہ لیف کا بہت لیف پر دیکھ سکتے ہیں جو چھوٹے سے آپ کو pores چھوٹے چھوٹے dots نظر آ رہی ہیں دیکھیں ان کے ذریعے ہی ہوا ان کے اندر جاتی ہے اور پلانٹ جو ہیں وہ زندہ رہ سکتے ہیں ڈیر سٹورنٹس ابھی آپ نے living things کی کچھ basic needs یعنی کچھ ضرورتوں کے بارے میں پڑھا اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان needs ان ضرورتوں کے بغیر وہ living things زندہ نہیں رہ سکتے اب آپ نے ان basic needs کو یاد کرنا ہے بہت اچھے سے آئیے ہمیں اس کو ایک دفعہ repeat کر لیتے ہیں basic need of living things کون کون سے ہیں number one food number two water and number three air i hope you will learn these basic needs very well jazaku mula you